اسی زمانے میں عمران خان کی ایٹی ایم مشین کے لہے جانے والے جانگیر خان ترین آج عمران خان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چیئرمن آئی پی پی جانگیر خان ترین کتنے پاورفل ہیں چہرے لہور کی سڑکوں پر گھوم گھوم کر ہوم ٹوشن پڑھانے والے جانگیر خان ترین کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ آ گیا کہ آج ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں بزنس ٹائکون اور مشہور سیاسی رہنما جانگیر خان ترین کی زندگی کے تیس حیران کن حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے ہمیشہ کی طرح اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنگ بٹن دبا کر کے آل پر کر دیجئے تک کہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے نمبر ون جانگیر خان ترین کی پیدائش مشرقی پاکستان اور مجودہ بنگلہ دیش کے شہر کومیلہ میں چار جولائے انیس سو ترپن کو ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ مشرقی پاکستان میں ہی گزرا نمبر ٹو جانگیر خان ترین کے والد اللہ نواز ترین پولیس افیسر تھے جو ترقی کرتے کرتے دی آئی جی کے بڑے عوضے تک پہنچے یاد رہے کہ مطرمہ فاطمہ جناہ کی موت کی تصدیق کرنے والے جس پولیس ایلکار کو بھلایا گیا وہ بھی اس وقت دی آئی جی کلیفٹن اللہ نواز ترین تھے نمبر ٹھری جانگیر خان ترین راول پنڈی کے سینٹ میری سکول میں پڑھتے رہے جبکہ اپنی کچھ تعلیم انہوں نے بھاولپور کے صادق پبلک سکول میں مکمل کی نمبر ٹو جانگیر خان ترین ایف سی کالیج لہور سے گریجویشن کے بعد امریکہ چلے گئے امریکہ میں یونیورسٹی آف نورس کیرولینہ سے بزنس ایڈمنیسٹریشن کی ڈگری حاصل کی نمبر ٹو جن دنوں جانگیر خان ترین لہور میں مقیم تھے تو وہ لہور میں گھروں پر جا کر ٹیوشن بھی پڑھایا کرتے تھے نمبر ٹو امریکہ سے واپسی پر جانگیر خان ترین نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار کے فرائز بھی سار انجام دیئے نمبر سیوان ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ جانگیر خان ترین بینکنگ سیکٹر میں بھی کام کرنے کا واضح تجربہ رکھتے ہیں انہوں نے لہور کے ایک بینک میں کئی مہینوں تک کام کے فرائز سار انجام دیئے نمبر ایٹ جانگیر خان ترین کچھ عرصے تک پیپسی کمپنی کے فرائز کے اونر بھی رہ چکے ہیں نمبر نائن جانگیر خان ترین نے لہدرہ کے علاقے میں فارمنگ شروع کی جہاں انہوں نے دو ہزار ایکٹر زمین پر آموں کے بغات اور سبزیاں لگائیں سال انیس سو بیانوے میں انہوں نے جے ڈی ڈی ڈیو کے نام سے اپنی پہلی شگر مل لگائی نمبر ٹین جانگیر خان ترین کی شادی رہیمیر خان کے طاقتور ترین سیاسی گھرانے میں ہوئی ان کے سسر مقدوم سید حسن محمود ریاست بھاولپور کے وزیر اعلیٰ تھے ایسا بتایا جاتا ہے کہ جانگیر خان ترین کو شگر مل ان کے سسر نے توفہ میں دی تھی جانگیر خان ترین کی اہلیا سیدہ آمنہ محمود کے سگے بھائی مقدوم احمد محمود پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے ہیں اور وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے اہم ترین سیاسی رہنما ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گلانی کی اہلیا اور جانگیر ترین کی اہلیا کزنز ہے جبکہ مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگاڑا آمنہ محمود ترین کے مامو جان تھے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جانگیر خان ترین کی اہلیا سیدہ آمنہ محمود ترین کے دونوں بھانجے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سابقہ ایم این ایز رہ چکے ہیں جن کا نام سید مصطفی محمود اور سید مرتضی محمود ہے جانگیر خان ترین کی بہن سیمی اہزدی ترین بھی سیاستدان ہیں وہ پاکستان تاریخ انصاف کے سینیٹر بھی رہ چکی ہیں جبکہ پچھلے سال انہوں نے پاکستان تاریخ انصاف کو خیر بات کہہ کر استقام پاکستان پارٹی میں شمولی اعتکیر کر لی تھی سابق ایم این اے اور وفاقی وزیر اور حالیہ پاکستان تاریخ انصاف کو خیر بات کر جانے والے سیاستدان اور کاروباری شخصیت ہمایو اختر خان بھی جانگیر خان ترین کے قزن ہے یاد رہے کہ ہمایو اختر خان دوزار چوبیس کے جنرل الیکشن میں استقام پاکستان پارٹی کی قومی اسمبلی کے امید وار رہے ہیں اس کے علاوہ جانگیر خان ترین کے قزن اور ہمایو اختر خان کے بھائی حرون اختر خان پاکستان مسلمی نون کے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں یاد رہے کہ اختر برادران کے والد جنرل اختر عبد الرمان آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی رہ چکے ہیں نمبر تری جانگیر خان ترین کا ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں جن کے نام علی ترین مریم ترین سیر ترین اور مہر ترین ہیں نمبر فورٹین علی ترین اپنا فیملی بزنس سمالے ہوئے ہیں آج کل وہ پاکستان کی سیاست سے کنارہ کشی کر چکے ہیں یاد رہے کہ علی خان ترین اس وقت سماجی رہنمہ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور پاکستان سپر لیگ کی مہنگی ترین ٹیم مولتان سلطانس کے بھی اونر ہیں علی خان ترین لوڈنا سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کے طور پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا نمبر ففٹین جانگیر خان ترین کی بیٹی سہر ترین ایک کامیاب فیشنل ڈیزائنر ہے لہور ڈیفنس میں سٹوڈیوز ایس کے نام سے ان کا اپنا کلودنگ برینڈ ہے جہاں ایک ڈریس کی قیمت کم از کم بھی لاکھوں میں ہے ان کی بہن مہر ترین بھی شو بیس سے وابستہ ہیں اور وہ فیشن شوز اور ایونٹ میں نظر آتی ہیں یاد رہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد پولیس نے سابق آرمی چیف جرنل آسف نواز جنجوہ کی نوازی اور مشہور فیشن ڈیزائنر ختیجہ شاہ کو جانگیر خان ترین کی بیٹی کے گھر سے اریسٹ کیا تھا نمبر سکسٹین سال انیس سو ستانوے میں جب نواز شریف پاکستان کی وزیراعظم اور میاں شباز شریف وزیراعلا پنجاب تھے تب انہوں نے ذاتی خواہش پر ذریعی شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے جانگیر خان ترین کو پنجاب تاس فورس کا چیئرمین لگایا تھا نمبر سوانٹین جانگیر خان ترین کی نیشنل لیول کی سیاست میں انٹری مشرف دور میں ہوئی تھی دوزار دو میں جانگیر خان ترین نے پہلی بار الیکشن جیتا اور وہ ایم این اے منتخب ہو نمبر ایٹین جانگیر خان ترین کچھ عرصے تک سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کے مشہور خاص بھی رہ چکے ہیں نمبر نائٹین سال دوزار چار میں اس وقت کے وزیراعظم شوقت عزیز نے جانگیر خان ترین کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا اور انہیں سنت اور پیداوار کی اہم ترین وزارت دی گئی نمبر ٹوئنٹی سال دوزار آٹھ کے عام الیکشن میں جانگیر خان ترین مسلم لیگ فنکشنل کے پلیٹ فرم سے میدان میں اترے اور بھاری مرجن سے جیت کر ایم این اے منتخب ہوئے نمبر ٹوئنٹی ون سال دوزار یارہ میں انہوں نے ایم این اے کی سیٹ سے استیفہ دے دیا اور عمران خان سے ہاتھ ملاتے ہو تبدیلی کا نعرہ لگانے والی پاکستان تحریک انصاف کی سونامی کا حصہ بن گئی نمبر ٹوئنٹی ٹو سال دوزار تیرہ کے عام انتخابات میں جانگیر خان ترین نے تحریک انصاف کے امیدوار کے طور پر این اے ون ففٹی فور سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا لیکن وہ شکست کھا گئی نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی پاہنے دوزار چودہ کے دھرنے میں عمران خان کا چار حلقے کھولنے کا نعرہ تو سونا ہی ہوگا چار حلقوں میں ایک جانگیر خان ترین کا این اے ون ففٹی فور کا حلقہ بھی مجود تھا نمبر ٹوئنٹی ٹوئر الیکشن میں دھندلی کے ٹھوش شوائد مجود ہونے کی بنا پر عدالت نے سال دوزار پندرہ میں این اے ون ففٹی فور کی اس نشست پر دوبارہ انتخاب کا فیصلہ دیا تو ایک بار پھر سے جانگیر خان ترین میدان میں اترے اور یہ الیکشن اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے نمبر ٹوئنٹی فائی جانگیر خان ترین نے عمران خان کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور ایک تگلی اپوزیشن ثابت ہوئے یاد رہے کہ عمران خان اس وقت جانگیر خان ترین کے ذاتی تیارے پر سفر کرتے تھے جس کی وجہ سے پیڈی ایم جماعتیں انہیں خان کا ایٹی ایم مشین ہونے کا تانہ بھی مارتی تھی نمبر ٹوئنٹی سکھ سال دوزر اٹھارہ کے عام انتخابات میں عمران خان نے جانگیر خان ترین کی ریکمینڈیشن پر ہی الیکٹیبلز کوٹ ٹکٹز جاری کیے اور وہ حکومت بنانے میں کامیاب رہے یاد رہے کہ جانگیر خان ترین اس وقت پاکستان تریک انصاف کے جنرل سیکٹری تھے نمبر ٹوئنٹی ساون آج کی بات کریں تو جانگیر خان ترین نے اپنی ایک الگ سیاسی شناخت بنا لی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ارکان قومی اور صبائی سملی تحریک انصاف اور عمران خان سے علال اعلان بغاوت کر چکے ہیں نمبر ٹوئنٹی ایٹھ جانگیر خان ترین کی پورے پاکستان کے مختلف حصوں میں ہزاروں ایکڑ قابل کاج ذریعی زمین موجود ہیں ایٹی ایف منگو فارم پریویٹ لیمیٹڈ کے نام سے ان کی ایک ذریعی کمپنی بھی موجود ہے جبکہ وہ عالمی میار کی سبزیاں اور اناج بھی پیدا کرتے ہیں نمبر ٹوئنٹی نائن شگر انڈسٹری کے باچھا سمجھے جانے والے جانگیر خان ترین کا مارکٹ شیئر پچیس پرسنٹ ہے یعنی کہ پاکستان میں خرش ہونے والی چینی کا پچیس فیصد جانگیر ترین کی میلز بناتی ہیں نمبر تھرٹی جانگیر خان ترین سوشل میڈیا پر بھی بڑے متحرک رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ایکس پر چار ملین سے زائد فولوورز ہیں اللہ حافظ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے اس چینل کا خیال رکھئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے بیل ریکنگ بٹن دبا کر کے آلتر کر دیئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بار وقت ہوں اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ ساتھ کا حامیہ وناسے